اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ٹیم لاہور کے علاقہ کینچی سٹاپ والی سائٹ پہ میں مجود ہوں اور میرے ساتھ یہ ایک بیوہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے کتنے بچے ہیں کیا ان کی سٹوری ہے کیا ان کی کہانی ہے کیا ان کی پریشانی ہے ابھی انہی کی زبانی جانتے ہیں انہی کی جانب بڑھتے ہیں اسلام علیکم مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں میرے نام ہے سلمہ کیا سلمہ بی بی سلمہ بی بی ایڈی کارٹ پر بھی سلمہ بی بی لکھا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے چالی سال تقریباً چالی سال اچھا مجھے یہ بتائیں کب سے آپ کے شہر فوت ہوئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں تین تین بچے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ان کی کیا کیا عمریں ہیں بیٹی ہے اس کی دس سال عمر ہے بیٹا ہے اس کی ایک دی ساتھ سال عمر ہے ایک دی پائنس سال عمر ہے اچھا تھوڑا سا اونچے بولیے گا کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ تھوڑا سے کیونکہ پردیس میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اور جتنا اونچا بولیں گی نا سننے والوں کو ذرا اچھے طریقے سے کلیر آپ کی آواز جائے گی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا گاؤں کون سا ہے اکارہ اکارہ شہر ہے اکارہ کون سی جگہ اکارہ انہوں ٹکی ٹکی کہنے میں ٹکی والی شہر ہاں جی ٹکی والی شہر تھے اکارہ شہر میں تیر تین بچے نے دس سال کی بیٹی ہے اور سات سال کا ایک بیٹا ہے ایک پانچ سال کا بیٹا ہے بیٹی تینے پردے نے بیٹی درست پر دی ہے دو بچے نے اپنی سکول جان دے گی کیوں نے سکول جاتے کیا وجہ ہے اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے بھار والے جڑے ساپ تھر والے نے انہوں نے اچھا سوک نہیں کیا نا باہر کار دیتا لڑے نے جھگڑے نے بس باہر آگئے تھے لاہور راندے پہ ہیں وہ تھے باجی ہے باجی ساڑا خرچہ دن دی ہے انہوں نے اسی کام کرنی ہے میں تو وہ خرچہ دن دی تو اسی استعمال کرنے کھانے پینے جو مجھے بتائیں کن لوگوں نے آپ کو بھار سے نکالا تھا ساوری انہیں آپ کے جو سسرال والے ہیں ساوری جنو کہیں دینا ہاں جی ہاں جی ساڑا انہوں نے کٹ چڑیا سی انہوں نے باہر کٹ چڑیا انہوں نے آکھا بھی چلو انہوں نے ہار وقت خلامی کیتی رکھیے نا پھر ٹھیک ہے جدو خلامی نہ کریے تو وہ پھر ہار وقت جھگڑ دے راندے نے ہار وقت لڑ دے راندے نے ہار وقت جھگڑ دے راندے تی اتنا تانگ کر دینے بھی آپ پہ ہی ستیوی نکل جاوے دی ایک دن ایسا ہویا آپ پہ ہی نکل آیا ہاں جی نہیں ہون تسی میں نوے دسو تسی تھے لاہور ویچ رہ رہے ہو اچھے قرائے دا گھار ہے کس طرح تسی رہ رہے ہو سارے کل قرائے ہو سنے پیسے ہی نہیں ہے بھاڈ جی ہے بھاڈ جی دے کام کرنے بھاڈ جی کو لیک چھوٹا چھو کوارٹر ہے اس کوارٹر ویچے سی راندے پہ یعنی کہ بھاڈ جی نے ایک مہینے واسطے بھاڈ جی صاحبہ نے تو انہوں مولت دیتی ہے ہاں جی ہاں جی ایک مہینے بھاڈ جی نے مولت دیتی ایک مہینے بعد انہیں ایک جیتے مرضی تسی کوارٹر لے سکتے صحیح صحیح میرے بھاڈ جی جی تھا تسی ساڑی نہیں حلب کیتی چاہوں میں نوے دسو ہر دا کس طرح گزر بسر ہو رہی ہے کی حالات ہیں حالات ہیں حالات سامنے نے بھی میرے کوئی پیسے نہیں ہے ابھی میں کوئی چیزیں ایسی خرید سکاں آدھیا چیزیں لے لہا میں آدھا کوارٹر لے لہا میں آدھے بچیاں لے کے بہتے دونوں روزی اچھی کوہ سکتاں صحیح ہاں جی مدد لینا چاہتاں نہیں ہے پھر میری کوئی مدد کرے اللہ کرے کوئی ایسا انسان ملے میری مدد کرے میں آدھے گھار بچیاں لے کے کوارٹر لے کے میں بہت سکتاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہاں جی صحیح میں نوے دسو اپنا تُسی کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہو کہ مشین وغیرہ یا کوئی اس طرح بزنس کر سکتے ہو کہ نہیں صلائح مشین چلا لیتی کپڑے صلائح کر لیں دی ہاں جی ہاں جی اگر تونوں کوئی اللہ دا نیک بندہ صلائح مشین لے دے وے کہ تُسی گھار بیٹھ کے چلو اپنا تیلر سنٹر جس طرح ہوندہ ہے صلائح سنٹر بنا لو کپڑے بھی صلائح کرو تنال روز ڈیو ٹی وی کما ہوتے کی توڑی رائے بھی سبا رہے ہاں جی ٹھیک ہو گیا کوئی اس طریقے کرے تو میں کال لما دی ہاں جی میں صلائح کپڑے کرا دی بچیاں بابند سا اونا نو بٹھا دے ہاں جی ہاں جی کوئی صلائح میرے کل مشین ہی نہیں ہے میرے کل گھر ہی نہیں ہے مشین ہی نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر میں کس طریقے اس طریقے آپ پیکار سکھا دی کوئی ہوئے دی چیز پیسے کسے ہوندے تو پھر ہی میں لما دی صلائح یہ کرتے ہیں میں پرشان ہوں بہت پرشان ہوں تو پرشان واسطے میں بیٹی ہیں پرشان ہی لے کہ اللہ پاک میرے کرم کرے رحم کرے تو میں مسئلح لا پاک حل کرے صلائح یعنی کہ ان تین توڑے بچے نے ایک بچی دی عمر دس سال ہے انہوں درس بج پایا ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی مدر سے پاڑ رہی ہے ہاں جی مدر سے پاڑ رہی ہے دو بیٹے نے میرے آدھ چھوٹی آپی اندھے کل میں چھاڑکی آئی ہوں اچھا اچھا یعنی کہ تیری کوئی باجی بنی ہوئی اندھے کل چھاڑکی آئی ہے ہاں جی ہاں جی جی بھائی چھوٹ میں نوے دس سو تاڑی یقین جنو پریشانی سو ان کے میں بھی پریشانا اللہ تعالی توڑی مدد کرے اللہ تعالی توڑی واسطی آسانی پیدا فرمائے جنیاں بھی میری ماما پینا نا ہے اللہ سب واسطی آسانی پیدا فرمائے ان چالی سال توڑی عمر ہوگی ہے پہ کیا تسی کوئی شادی دی بھی خیش رکھ دیو کے نہیں شادی میں کھار کہ کیا کرنا ہے گا میں آنی ابھی میں شادی نہ کرا میں نوے سٹی کے اللہ پاک کوئی وسائل اچھا کاروبار تب آن جاوے میں بے کے روزی کمائی جاوے تے بچہ نے کھلائی جاوے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی صرف ایک ضرورت وان دے نا پیسہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا جو پیسہ ہے تے شاب سب کچھ ہے یہ کچھ پیسے ہوں کاروبار چلاوے بچہ نے سنی یہ ابھی کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں اور اس گھر والوں نے جو ہے ان گھر والوں نے ان کو ریہیش کیلئے ایک چھوٹا سا کوارٹر دیا ہوا ہے اور ایک مہینے کی مولت دی ہے کہ آپ ایک مہینے کیلئے ادھر رہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ یہ ہمیں خالی کر دینا اور اتنی دیر میں آپ کرائے کا گھر بھی دیکھ لینا اور یہ بہت دکھیاری ہے بہت پریشان ہے چالی سال ان کی عمر ہے اور ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے شوہر کو تقریباً تین سال ہو گئے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور جیسے وہ فوت ہوئے ہیں اور ان کے جو سسرال والے ہیں جیسے جیٹھ دیور ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے پکارے کی یہ ریہیشی ہیں اور اس ٹیم لاہور میں ریہیش پذیر ہیں کیونکہ لاہور شہر ایک بہت بڑا شہر ہے اس میں جو بھی مجبور غریب بند آتا ہے وہ چلو کچھ نہ کچھ کما کمو کے اپنا سلسلہ اپنا گزر بسر کر لیتا ہے تو ناظرین آپ لوگ ضرور ایسی فیملیز کے ساتھ ایسے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ آپ ضرور مدد کریں ان کی آپ ہیلپ کریں اللہ کی رضا کے لیے ہیلپ کریں آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھروں کے اندر کتنی خوشحالی ہے آپ کماتے ہیں بچوں کی طرف بھیجتے ہیں اپنی بیویوں کو خرچہ بھیجتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا یا آپ کے سوا سیدھی سی بات ہے ان کی بھی تمام ضرورتیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تمام ضرورتیں پوری کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیرتہ فرمائے اور ان کا جو نمبر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں 0-327 49 87 344 یہ ان کا فون نمبر ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو جو بھی آپ ہیلپ وغیرہ بھیجنا چاہیں آپ ان کو ہیلپ بھیج سکتے ہیں ملیں گے اگلے پروگرام ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ